شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں بتا دوں جو پیٹ پر بہت ہلکی ہیں ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجئے آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مخلوقات کے عامال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں حضرت اکبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدبت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا کہ حضرت مجھے بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے اور نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور بے جان نہ چلے اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور میں رویا کرو تشریح زبان پر قابو رکھنے اور اپنے گناہوں پر رونے کا مطلب تو ظاہر ہے لیکن ان دو کے علاوہ تیسری نصیحت جو آپ نے یہ فرمائی کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کو کوئی کام نہ ہو تو آبارہ گردوں اور بے فکروں کی طرح باہر نہ گھوما کرو بلکہ اپنے گھر میں اور بال بچوں میں رہ کر گھر کے کام کاج دیکھا کرو اور اللہ حقی عبادت کیا کرو تجربہ شاہد ہے کہ بے ضرورت باہر گھومنا سینکڑوں برائیوں اور فتوں کا سبب بن جاتا ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے